نویڈا سے بڑی خبر آ رہی ہے بدماشوں نے جویلر کو گولی مار دی ہے آپ کو بتا دے بدماشوں نے دکان میں گھس کر جویلر کو گولی ماری ہے بدماشوں نے جویلر کو چار گولیاں ماری ہیں اور لاکھوں روپے کی لوٹ کر بدماش فرار ہو گئے ہیں نویڈا کے سیکٹر بارہ کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے اتر پردیش پر لگاتار بدماشوں کا کہہر بڑھتا ہوا چلتا چلا جا رہا ہے اب ایسے میں دن دہاڑے ایک جویلر کو اس کے دکان میں گھس کر رہی گولی مار کر لوٹ کے انجام کو دینے کے خبر سامنے آ رہے ہیں نویڈا کے سیکٹر بارہ کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پرکار جویلر کی دکان کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور آس پاس کے جو دکاندار ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی کہیں کہیں در پیدا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور پولیس پرشانسان میں پہنچ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وہ جویلر کی دکان ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمل جویلر نام کے دکان ہے جس کو پولیس نے بھی گھرہ بندی کر کے بند کیا ہوا ہے وہی دکان ہے جہاں پر جو لٹے رہے تھے جو بدماش تھے وہ یہاں پر آئے اس نے جویلر کو پہلے گولی ماری اس کے بعد جویلر سے لاکھوں روپے کی جو نگدی ہے یا جویلریز ہے ان کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے آپ کو بتا دیں نویڈا سے بڑی خبر ہے جہاں دکان نے گھس کر جویلر کو گولی ماری گئی ہے بدماشوں نے جویلر کو چار گولیاں ماری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدماش جو تھے وہ کیول لوٹ کے ارادے سے نہیں بلکہ وہ پورے پورا من بنا کے آئے تھے کہ ہتیا کے ارادے سے ہی جو بیک ٹو بیک چار گولیاں مارنا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو بدماش سے کتنے کروڑ تھے ان کے اندر کتنے کروڑتا بھری ہوئی تھی کہ انہوں نے لگاتار چار گولیاں جو ہے جویلر کے سینے میں داگ دی تو نویڈا سے اس وقت یہ بڑی خبر ہے تو ہمارے صحیحوں کے گریش ناراد ہمارے ساتھ جڑے ہیں گریش سے پورا ماملہ کیا ہے کیا اس جویلر کی کوئی پہلے سے کسی سے کوئی انبند چل رہی تھی یا ایک کیول پورا لوٹ کا ماملہ ہے جی جو ساتھ ساتھ جو گھٹنا کرام ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک لوٹ کا ماملہ ہے جس طرح سے دو وائک میں ہتیار بند برماس آتے ہیں سیدھے دوگان کے اندر گھوچتے ہیں وہاں فائرنگ کرتے ہیں اور وہاں رکھی کافی جویلر کو بھی لوٹ سے لے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پورا ماملہ یہ لوٹ کا ہے جس طرح سے دن دھاڑے یہ گھٹنا ہوئی ہے جو ادھکاری ہیں ان کا کیا کہنا ہے ایسے دن دھاڑے گولی چل جانا بیک ٹو بیک چار گولیاں چلی ہے اس جویلر پر جی جو ادھکاری ہیں ان کا وہی رٹا رٹا ہے بیان کی ہم ماملے کی جانت کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے کمیشنری بن گئی ہے تمام پولیس پورس یہاں پہ بڑھا دی گئی ہے گھٹ کا دعویٰ کرتے ہیں لگاتار انکاؤنٹر کی بات کرتے ہیں پولیس کے دکاری لیکن جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں جو پولیس کے دعویٰ ہیں ان کی پول کول سی بھی نظر آ رہی ہے جی گریش جس طریقے سے ہم نے دیکھا جب سے کمیشنری سسٹم لاغو ہوا ہے اس کے بعد سے الگاتار پردیش میں اپرادھک ماملے بڑھتے جارے ہیں تو کیا ایک طریقے سے یہ شروعات میں کمیشنری سسٹم پہ سوالیاں نسان نہیں کھڑا کرتا جی ان اس سے طور پر جس طرح سے آنند پانند میں نوڑا جیسے سہر میں ایک کمیشنری سسٹم لاغا دیا گیا تمام دعویٰ کرے گئے بڑے بڑے ادھکاری ہوں گے کافی مادرہ میں پولیس پورٹ ہوگا ہر جگہ تیناتی ہوگی چیکک کیے جائیں گے اب یہاں چلے گا لیکن جس طرح سے جندہارے بھرے بجہر میں سوروک کے اندر گھت کے یہ گولی کانڈ ہوتا ہے اپنے آپ میں جو پولیس کے دعوے ہیں جو کمیشنری بنانے کے بعد جو دعوے ہیں وہ پورے کھول کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی گریش وہیں جو یہ بدماش آیا تھا اٹھے رہے آئے تھے ان کو لے کر پولیس کے پاس کوئی اپ ڈیٹ ہے جی گریش بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے تو نویڈا کے بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں نویڈا سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک دکان میں لٹے رہے گستے ہیں اور دکاندار کو چار گولیاں مارتے ہیں اس کے بعد دکان سے لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیتے ہیں پر چوکانے والی بات یہ ہے کہ پولیس کے ہاتھ ابھی بکھا لی ہیں نویڈا میں کمیشنری لاغو ہونے کے بعد بھی بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں نویڈا پولیس لگاتا دعوے کرتی ہے اس کے بعد بھی جو بدماش ہیں وہ واردات کرنے سے گھبرا نہیں رہے ہیں اور آج دندہارے سیکٹر بارہ کی یہی کمل جویلرز ہیں جہاں پر بدماش آتے ہیں بغایدہ گولی باری کرتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جویلی بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں فیلحال جو پولیس ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم پورے معاملے کی جانچ کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے یہ دندہارے اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے یہ پولیس کے جو سرکشہ کے دعوے ہیں اس کی تمام سرکشہ دعووں کی پول کھولتی بھی نظر آ رہی ہے لڑا سے گریس نارائن ر9 ٹی وی